اسلام علیکم مجھے مجھے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے لیکن شکریہ میں بھی اپنی دوست ٹھیک کو آج کی ویڈیو آج کب لوگ شروع کرتے ہیں میں بھی سب سے بھٹکے نہا کے فریش ہو گئے ہوں میں نے کرانی ایک کٹیں حال آپ کو بتا ہے بیڑا آج کل میں ہیرو بنا ہوا تھا پہلے تو بھی جو ہے بیڑا برا لوگ خاص چھت بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ کراتے ہیں طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اس ورہ سے نا کوئی اپنے آپ کی حسنی تھی اس کو کس نے سیٹ کرانا تھا اس کی سیٹنگ کرانی ہے اور چلتے ہیں بس فوراں حجام کے پاس باربر بھی کہتے ہیں جو آم بھی کہتے ہیں نائی بھی کہتے ہیں جو دلکرے کہتے ہیں چلتے ہیں بس اور یہ کٹنگ میں نے کرا لی ہے تو چھنڈے تھا آپ کو بتا ہے وہ آپ اٹھی ہی جال رہا تھا وہ فیلے اڈا جاتا ہے مووی لکی یہ نے ہے ہمیں چھنڈے لی ہے ابھی ہم ہی چلتے ہیں میں خوبصے ہی چھنڈے ٹھیک ہے حالت اس پی نے بڑی مرتب کسی اور جو سیٹنگی لے یہ مصرکہ گیا ہے بہت کار لو کی ساٹھو رہی ہے ساٹھو ہوا گیا موسیقی بھائی کماری بلکل اچھی طرح ساف سو ہو گئی ہے بھی جو اپنے آپ کو بھی ساف کریں اس کے بعد جو اے دیکھتے ہیں کہ کاج جانا ہے تھنڈے آپ کو بتا ہے اور تایم ساڑھے بارہ بیدری ہو گئے ہیں بہت تیز ہو گئی ہے باقی کچھ رکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں کہ جانا کہاں بھائد وٹس ایس خارج ہوگا ملے میمالا آگے مجھے ناشتہ ناشتہ میں یہ کیا اراثبالہ ساتھ میں روٹی ہے بھی ناشتہ کرتا ہوں پھر ملتے ہیں ناشتہ دیسا کر کے بھائی ہوں گھر سے تیار ہوگا چیک کرتا ہوں ہر پر نہیں پانی ترانی تینکی کند جلا آگر کند نے خدانے والا ہے ابھی شام آپ یہ پہ جا کر نائے بیٹھے گے دوسرے بابا آگے بیٹھے گئے سارے کوئی سمجھ نہیں لگ رہے کہ دن جانا ہے سارے سلام کر جانا ہے تو کسے جانا ہے کسے جانا ہے کوئی کتنے جانا ہے روڑوں پھول لینے ساڑھے چاچو افسر صاحب آئے ہیں وہ آپ کو بتا ہوگا بڑا بڑا ہے کہ ہمارے پانتا ہے اس نے مسٹری لگائے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ میں تک ہوں گا چھوٹی کر کے یہ چناب آگے تو پھر پتہ جنے کا آگے کیا کرنا ہم نے دوسر کے چلے گئے تھے کیونکہ ایک مسئلہ تھا چھوٹا تھا کسی نے جا رہا تھا تو دی جو ہے میں نکلا ہوں جا کے فریش ہوتے ہیں مجھے کوئی سمال نے ناست کر رہا ہے وہ میں لیے در کے لیے جا جلتے جا کے فریش ہوگے پھر نکلتے ہیں کہیں گئی آگے کھوں گئے میں بھی سمال لکے کر رہا ہوں اور مجھے پتہ جا رہا ہے میں نے کبوتر رہا ہے میں نے کبوتر کر رہا ہے کافی عرصہ ہوگا دیکھ ہی نہیں تو آج ہماری بولنے سے کہ ان کا جا کے پتہ کرو ان کے کریٹو گا کرو تھے وہ پیسی نہ خراب ہو گئے چیک کرتے ہیں اوپر چل کے درہ میں بھی اوپر آئے اور چیک کرو درہا میں نے کبوتر آئے دیکھو ماشاءاللہ کتنے سارے ہوگے ہیں یہ تو دھوتی نہیں تھے پہلے کتنے ہوگے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ کریٹ تین ہے ان کے جو کہ گلت بات ہے کیونکہ یہ ہر کبوتر کا ایک ایک الگل کریٹ ہوتا ہے جوڑے جوڑے کا جس میں انہوں نے بچے مگرد کھول جا دیکھو یہ تین کریٹ ہے ان کے پر لاغے کریٹو رکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو پلان تھا بھائی جانے کے وہ بھی کینسل ہو جائے گا ابھی سب سے پہلے ان کا شیٹ اپ کرنا ضروری ہے یہ بھی ظاہر ہے ان جانبن پر انہیں رکھے ہوئے ہم نے ان کا خیال کرنا میں تو کافی عرصے بعد دو تین مہینے ہوئے گا بھی شات پہ ہے نہیں کروڑا ہی زیادہ مگرہ ڈال دیتے ہیں تو میں نے دیکھا ابھی تو حالت ان کی کافی زیادہ جوڑا گر بگر ہوئے ہیں بچارے ان کے میں سب سے پہلے کریٹ لے کیا تو پھر اس کے بعد جو آگے دیکھیں گے ٹائم ملائے تو خود فرائش ہوں گے سب سے پہلے ان کا کام کرنا یہ جو خالی فروڈ کی بیٹی ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے یہ کس لیے ہے میں بھی ان کو یہاں سے لے نو پھر آپ کو گھر چل گئے جہاں پھر رکھتے ہیں پھر رکھے بتاتے ہیں ابھی میں آگے ہوں کریٹ لے گیا چیک کرو درہ ان کا کام شروع کرتے ہیں پہلے یہ دیکھیں اگر یہ آپ کو نظر آرہے ہیں گوڑیاں شوٹیں گے نا آوی جے آوی جے ادھر ادھر یہ وہ جبکہ پتنگ بازی کے اوپر نے اتنی سکت پر بندی ہے اتنی ساری کہاں سے اٹھنے گی کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کر یہ جی پاکستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پولیس فارق نہیں ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کوئی کہاں لیں کس دن پریشن شروع ہو گا اے بیکھو یار توبہ چیک کرو درہ یہ تھوڑی ہیں یار جبکہ اتنی مطلب جانے کہیں ہیں اس وجہ سے جے والا کھیل کی وجہ سے ٹھیک ہے بس کیا کریں لوگوں کو تو خود بھی سوزنے جائے گی یار ہم یہ کیا کر رہے ہیں اوہ چیک کرو جہاز لگا رہے لگ رہے ہیں میری شہتی لادنہ شاکے ملوں میرا خیال ہے چیک کرو پی اے کا جہاز ہے کتنی ہی نیچے ہے چیک کرو گوڑیاں گوڑی نہ وجہ جہاز ہے اے دیکھو ساری پتنگ بازی ہے یہ اگر آپ ان کا کام شروع کرتے ہیں گندرہ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے گندرہ ہونے والا ہے میں اس کا کام شروع کروں کام کر دے سٹار یہ کریشنیل اٹھائیں گے اس کا کام شروع کریں موسیقی لوگ یہ کریشنیل میں نے لگا لی ہیں سارے ابھی یہ پانچ تین پانچ آٹھ کے بہتر ہیں آٹھ ان کے کریشنیل بن گئے ہیں یعنی کہ یہ خانہ جو ہے اس یہ بن گیا سمجھ لیں ان کا گھر اس کے اندر یہ انڈے بچے دیں گے اور پرالی جو ہے جیسے نیچے پڑی یہ میں کل لگ رکھ دوں گا یہ اپنے گونسلے خود ہی بناتے ہیں سوائی کیے ساری نیچے سے فرش چیک کر لیں ساف سترہ پانی دانہ یہ بھی دانہ یہ چیز کیسا لگ رہے ہیں کمنٹ باکس نے ضرور بتائیں مجھے مغرب کی دانہ کا ٹائم شروع ہو گئے آسان ہو لے پھر میں آپ کو جو اہنا دوسرا پنجرہ بھی دکھاتا ہوں اور ان کی بھی سیٹنگ بتاتا ہوں کہ یہ کریڑ کس لی ہوتے ہیں کہ میں تھوڑا سا ٹائم دیں ہم بتاتا ہوں آپ کو بس یہ سوائیوں نے کے بعد ان کی مستییاں چیک کریں گھر اپنا کس کو نہیں پیارا ہوتا اسی طرح ہی نا بس یہ اللہ کی قدرت ہے باری ایر یہ والے پنجرے کی اس کے اندر چار گھو اتر ہیں یہ بلیک والے ہیں ٹھیک ہے ادھر وائٹ اکھیوں ہیں یہ بلیک ہے ان کی بھی سوائی سوئی کرتے ہیں برطن چاک کرنے درہ کیا لوگ ہے ان کا بھی لوگ ان کی بھی سوائی جو ہے میں نے کر لی ہے بھی تو اس پہ ڈالتے ہیں پانی تو آپ تو اترہ جیسے آپ اپنا دل کرتے ہیں پانی پینے کو ان کا بھی دل کرتے ہیں گرمی ہے کی کریئے بھئی خیال کرنا پڑتا ہے جب شوق کریں تو پھر پورا کریں نہیں تو نہ کریں لوگ جس فائی دونوں پہ جنوں کی ہوگی ہے یہ کچھرہ نکل ہے اب اس کچھرے کو میں اٹھاؤں گا اس کے بعد جو ہے پھر خود بھی جا کے نہ دھولیتے ہیں کریں گے نا ایک لگایا ہوگیا ہے بوتل کاڑ کے نا ٹھیک ہے تاکہ جو عام چڑیاں پرندی ہوتے ہیں اور یہ ان کا پانی کا سسٹم پڑا ہوا ہے اور یہ آپ لوگ بھی چھتوں پہ رکھا کریں اس کا فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پتہ نہیں کس طریقے سے کیا پسندہ ہے میرے مالک کو اور بکشش کا سواب بن جائے اور یہ جو مطلب عام چڑیاں پرندی آپ کو پتہ اکثر لوگوں کی چھتوں پہ آگے بیٹھتے ہیں کرمی ہے پیاس رگی ہوتی ہے اس پر رکھا ہوا ہے اس پہ پانی ڈالتے ہیں اور باجرہ وکرہ ڈال کے رکھے دیتے ہیں جو بھی جس کا دل کرے آئے اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی نیم دیتے ہیں اور اللہ کے دیتے سے یہ خرچ کرتے ہیں ان کو اپنے باپ کی جائزت دے رہے ہیں میں آگے پنیدہ ہوگی کہ ابھی خود بھی صاف ہوں آیا تو ایو میں کھانا 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 میرے پاس آ جائے چیک کرو چکن پلاو بنائے ہوگا میں بھی کھانا کھوں گا آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کردیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو مجید دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ